اور اس وقت کیونکہ یہ سیگمنٹ تھوڑا ایک خطرناک ہے اور آپ کو گائیڈ لائنز دینے کے لیے مجھے کچھ ایسا کوئی شخص چاہیے تھا کہ جس کے لیے میں کہہ سکوں ہاں کہ آپ اس پر ریلائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اب ناک کی بات ہو رہی ہے نا سو ہم نے سوچا ہم نے ڈھونڈا ہم نے سوچا کہ کون سا ایسا شخص ہونا چاہیے جس کا مجھے پورا پتا ہو کہ کتنا پڑا ہے وہ کام سے پڑا ہے جس کے پاس بیجے ہمیں تو ہمیں خود پتا ہو کہ ہم صحیح جگہ بیج رہے ہیں تو ہمارے پاس آج موجود ہے ویسے تو آپ ان کو ایسا ناکٹر جانتے ہیں آکٹنگ کرتے ہوئے لیکن جب بچہ تھا جب وہ پڑھ رہا تھا پڑھتے پڑھتے وہ سرجن بن گیا ماشاءاللہ سے سو اب میں پہلی بھی شو پہ بلا چکی اور ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر فہاد مرزا جن کو آپ ایسا ناکٹر جانتے ہیں وہ پلاسٹک سرجن بھی ہے سکلپٹر بھی ہیں سیکر بھی ہیں سو اسلام علیکم ویلکم جو در شو سالیکم نیدا تینکیو سو مچ اور تینکیو سو مچ کہ آپ نے اتنے اعتماد سے میری بات کری میرا دل خوش ہو گیا میں نے آپ کا کام دیکھ رہی ہوتی ہوں ہم اتی خوش ہو رہی ہوتی ہوں کہ آپ کتے ساری ایسے لوگ جو جن کا کانفیڈنس بلکل شاٹر ہوا ہوتا ہے زیرو ہوا ہوتا ہے دیو تو دیر لائک فیچرز سو وہ آپ کی طرف جاتے اور آپ سکلپٹ کرتے ہیں میرا جو نمبر ون مقصد ہوتا نیدا وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو بھی سائرہ ہے میں اس کی زندگی میں ایک پوزٹیف چینج لیاں اور شکریہ آپ کی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ وہاں ہوں جب جب زبردست کیونکہ اس وقت ہم ایک پرومننٹ فیچر آپ کے فیچر پر جو ناک ہے اس کو دسکس کرے ہیں اگر میں آپ سے ایک دکٹر پوچھتی ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ناک چینج ہونے سے فیس پہ کیا چینج آتا ہے کتنی پرسنٹ چینج آ سکتا ہے دیکھیں ناک اللہ اتنا عظیم آرٹسٹ کیونکہ اریجنل آرٹسٹ بھی اللہ ہی ہے اس نے ایسا زبردست چیرہ کو بنایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے چینجز آپ ناک کی بات کریں چھوٹے چھوٹے چینجز پورا چیرہ بدل سکتے ہیں فور ایکزامپل میک اپ میک اپ ایک میلی میٹر سے پتی فلم ہوتی ہے پورا چیرہ بدل دیتی ہے تو سوچیں ناک کو چینج کرنے میں کتنی طاقت ہے کہ ناک کو چینج کیا تو کیسے پورا چیرہ چینج ہو سکتا ہے اور میں جب ڈرائنوپلاسٹی کی سرجی ناک کی سرجی بھی کرتا ہوں تو میں یہی کوشش اپنے ذہن میں رکھتا ہوں میرے ذہن میں ناک نہیں ہوتی میرے ذہن میں چیرہ ہوتا ہے کہ پورے چیرے پہ کیا سوٹے ہیں اور میں ناک کو ایسے ری شیپ کرتا ہوں کہ وہ چیرہ اور حسین لگنے لگا تھوڑا سا ہم دکھاتے ہیں تصویروں کے ثروب تاکہ لوگوں کو نا پتا چلے فرق پہلا کیا تھا بعد میں کیا ہوا ذرہ میری پلیس ٹیم پکچرز دکھا سکتی ہے آن سکرین اچھا یہ پکچرز پیچھے نہیں آ رہی اور ادھر ہی آئیں گی اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی آ رہی ہیں فہدہ پر آم سے دیکھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں اب دیکھیں کہ جیسے یہ جو لڑکی ہے یہ تو میں نے کل ہی اس کی آپریٹ کر رہا ہے اور اس کا یہ ہے کہ اس کی بیچاری کی اس نے سرجی کرائی تھی انٹ سے ایک وہ بریدنگ بہتر کرنے کی سرجی ہوتی ہے سپٹوپلاسٹی اچھا یہ پچھے سال کی بیچاری اس نے کرائی اور اس کا جو ناک کا بڑا اسنشل سٹرکچر ہوتا ہے وہ خراب ہو کے ٹوڑ گیا تو پوری ناک اس کی کلیپس ہو گیا اگر آپ دیکھیں تو وہ ناک بیٹھی بیٹھی ہو گیا بالکل وہ بونے جیسی وہ جیسے ہورس کا سیڈل ہوتا ہے ویسا اس میں ڈپریشن آیا تھا تو ویسی ہو گئے کہ آپ سائیڈ سے بھی دیکھیں تو پھر پورا میں نے اس کا ریب سے کارٹلیج نکال کے پورا ناک کا سٹرکچر کو دوبارہ نیا بنایا بہت دیکھیں کہ اب کیسے شکل ہی چینج ہو گئی ہے آپ دیکھیں ہیں یونگ اپنی عمر کی واپس لگ رہی ہے دکھائیں اور بھی ناکیں دکھائیں تاکہ ہم دوسری سلائٹ پہ جائیں پکچرز پہ جائیں الگ پکچرز دکھائیں یہ لڑکی کو دیکھیں اگر آپ اس کی مجھے اتی ہی اجازت تھی زیادہ اس نے مجھے نئی دی ورنہ آپ سامنے سے دیکھتے تو پوری شکل ہی چینج ہو جاتی ہے بہت اس کی بہت حسین نیلی آنکھیں تھیں اور جب ہم میں رائنو پلاسٹی کرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کی ناک نظر میں آرہی ہے اس کا مطلب ناک میں کچھ اشیو ہے ناک ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والے کی نظر سیدھی آنکھوں تک چلی جائے اگر نظر ناک پہ رک رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ناک میں پرابلم ہے یا ناک رستے میں آرہی ہے مجھے بہت سارے لوگ میری ناک کو دیکھ کے کہتے تھے بلکل صحیح تو ہے اس کی آنکھیں اتنی حسین تھی کہ میری جو کوشش ہوگی ہو یہ ہوگی کہ جیسے کوئی تمہیں دیکھے اس کی نظر سیدھی تمہاری آنکھوں میں آج یہ تھوڑا سا پہاڑ آ رہا ہے یہ بیفور ہے اور جو دوسری نورل لیکن اگر آپ سامنے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ چاہیے بکوز اصل سائیڈ ویو سے تو سیف ناک کی امپرویمنٹ نظر آپ کی اور پروفائل کی لیکن جو اور اگر آپ کاش میرے پاس اگر اجازت ہوتی تو میں سامنے دکھاؤں تو شکلیں بدل جاتی ہیں اور دکھائیے پکچرز پلیز یہ ساری سائیڈ کی ہیں جو رائٹ والی ہے وہ اچھے خاصی موٹی لگ رہی ہے اور اس کے بعد پوری لیکن ری شیپ ہو گئی اور یہ لڑکی جو تھی یہ باہر سے آئی تھی اور اس نے مجھے بولا کہ یہ چیزیں آپ کو اتنا خوشی دیتی ہیں جب اس کی سہر جی ختم ہو گئی کہنے لگی اب میں پرٹی لگ سکتی آپ اپر والی پکچر جو ہے اس میں پہاڑ ٹائپ ہے اور یہ خالی کیا کہتے ہیں اس کو جو پہاڑ ہوتا ہمپ تو وہ ہمپ ختم کرنے سے آپ کا کتنا ڈفرنس آجا ہمپ کرنے کے علاوہ وہ ٹپ کو بھی آپ کرتے ہیں سائز کو بھی تھوڑا کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی ناک آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ دیکھ رہی ہیں ساری ناکوں کے اندر اصل آٹھ ہی یہی ہے مجھے لگتا ہے کہ بیسٹ سرجن ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ بھی سرجری ہوئی لیکن کتنی ماہی ہوتا ہے یہ نون سرجکلی میں نے کیا ہاں یہ ایسے فلر سے اچھا یہ بھی ہوتا ہے یہ نون سرجکلی فلر سے ہوا ہے یہ کیسے ہوتا ہے اس کا بھی دیکھیں وہی کولاپس تھا یہ فلر ایک جیل ہوتا ہے جیسے فلرز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسے ہمیں کچھ سٹرٹیجک پوائنٹس کے اوپر انجیک کرتے ہیں ناک میں اور اس سے آپ ناک کے شیپ کو چینج کر دیتے ہیں یہ تہاں ٹیمپریری ہوتا ہے مطلب کہ یہ انیستیزیاں نہیں دینا پڑتا جاتا رہا ہوتا ہے نامنگ کریم کے ساتھ ہوتا ہے جیسے وہ لپ فلر ہوتا ہے چیک فلر ہوتا ہے سینوز فلر ہوتا ہے اس کی لائف چھوٹی ہوتی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے پر جن لوگوں کو بکست دیکھیں بعد میں دوبارہ کروا سکتے ہیں جیسے میں جب فہد کے پاس گئی تھی تو فہد نے مجھے آپ کو یاد ہو یا نہ ہو انہوں نے مجھے یہ تمہیں یاد ہو نہ یاد ہو تو انہوں نے مجھے یہ سججس کیا تھا کہ آپ تیمپری فلر والا کروا کے چیک کریں اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو پھر آپ سرجری کا سٹپ ہوتائیں یہ مجھے آج بھی فہد کی ادوائز یاد ہے بکہ ان سے پہلے میں تین سرجنز گئی ہوں ملک بھی بیرون ملک بھی مجھے کسی نے وہ لیکن انہوں نے مجھے مجھے یہ آنسٹی لگی بھرون نے کہا کہ اگر تمہیں نہیں سمجھ آرہا انہوں نے تم کنفیوز نہیں ہو یہ اچھا آئیڈیا ہے بکہ میں کنفیوز تھی دیکھو اب یہاں سے میں پک کر رہا ہوں آئیڈیا ایک عام لوگوں کے لیے کہ جو اگر کانفرنٹ نہیں ہے سرجری کے لیے تو پہلے وہ فلر سے تھوڑا سا تیمپریری چیک کر بکہ میں آپ کو بتاہو اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ جو انسان کا جسم ہے نا اس پورے جہان میں سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے ہماری ٹیکنالوجی تو آسارے قدیمہ میں جسم کی ٹیکنالوجی کے مقابل ہے بکہ جسم کی ٹیکنالوجی اللہ کی ٹیکنالوجی ہے تو یہ نہیں ہے کہ سرجن کو یہ مجھ سے ہی سمجھنا چاہیے کہ وہ میں سعی کر دوں گا کیونکہ سرجن کا لیول بہت کم ہے بڈی کے مقابل ہے بلکل ٹھیک ہے so you have to respect the design and the designer یہ نہیں ہے کہ ہاں میں اس کی بھی سرجری کر دوں گا یہ بھی ٹھیک کر دوں گا اگر کوئی ایسا سرجن ہے تو خطرناک سرجن تو اسی لیے بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ یار دیکھو آپ کی بہت اچھی ناک ہے چھوٹا سے ایک وہ اشیو ہے فلر سے کر دیتے بکوز اللہ سے بہتر کام نہیں کر سکتے اور جس طرح اللہ نے ناک کو شیپ کیا ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتے کتے لوگوں کی میں نے سیلیپٹیز ہیں ان کی میں نے ناک کے دیکھئے انہوں نے برباد کر لی اپنی انہوں نے کریئر برباد ہو گئے اتنے سارے ایکٹرز میرے پاس آئے ہیں جن کو میں نے منہ کر دیا کہ میں نہیں کروں گا پاہت گفت